بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سویل خان آپ نے نئے بی لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہے کل سپریم کورٹہ پاکستان ایک بہت بڑے اہم کیس کی سمات کی کر رہی ہے اور یہ کیس جو ہے حکومت کی جو حالیہ ایک قانون بنایا گیا سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایک دو ہزار تئیس اس قانون کے تحت سپریم کورٹہ پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو جو آئین میں دیے گئے تمام جو اختیارات ہیں ان کو کلپ کرنے کی ان کو سرپ کرنے کی اس قانون میں جو ہے گوشش کی گئی ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں جو آئین کے آرٹیکل سو چوراسی تین کے تحت جو مفاد عامہ کے کیسے جو اکثر سپریم کورٹہ پاکستان کے چیف جسٹس سنتے ہیں اس میں بھی انہوں نے ایک اپیل کا حق دیا ہے کہ پہلے اس میں اپیل کا حق نہیں ہوتا تھا نہازہ اس میں اب اپیل بھی دائر کی جا سکتی ہے اور سب سے جو اہم بات جو اس قانون میں ہے وہ چیف جسٹس کے اختیارات کو تقسیم کرنا ہے تقسیم کیسے کرنا ہے کہ جو آئین میں دیے گئے چیف جسٹس کو جو اختیارات ہیں کہ وہ بنچز کا جو کس طرح کانسٹیوٹ کرتے ہیں کتنے میمبر بنچ وہ اختیارات اب چیف جسٹس سے وہ چھین لے گئے ان کو تقسیم کر لیا گیا ہے اور اب ایک نئے قانون کے ایک کلاس کے مطابق ایک تین رکنی کمیٹی بنے گی جس کے ممبران ہوں گے چیف جسٹس اور ساتھ میں سپریم کورٹ کے جو دو سینئر ججز ہوں گے ان پر مشتمل وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کون سا سو موٹو کیس لینا ہے اور کون سا کتنا بنچ بنانا ہے کتنے بنچ بنانا ہے تو یہ قانون جو ہے حکومت پاکستان نے نافذ کیا تھا اور اس پر صدر پاکستان نے دستخط بھی نہیں کیا تھے لیکن بعد میں موجودہ حکومت نے جائنٹ سیشن آف دی پارلیمنٹ سے اس کو پاس کرایا گیا لیکن اس کو پھر سپریم کورٹہ پاکستان میں چیلنج کیا گیا اور اس سے پہلے کہ یہ قانون نافذ العمل ہوتا سپریم کورٹہ پاکستان نے اس پر سٹے کیا ہوا ہے اس کو قانون پر عمل درامت جو ہے وہ روک دی گئی ہے اور جتنے بھی درخواست گزارانوں نے اس کو چیلنج کیا ہے کل اس کی بقاعدہ سماعت ہونے جاری ہے آٹھ اکنی لارجر بنچ سپریم کورٹہ پاکستان اس کو سنے گا چیف جسٹس پاکستان کی سربرائی میں تو اس قانون کے تحت جو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہے لیکن اس کا جو بنیادی جو پہلو ہے وہ جو چیف جسٹس کے اختیارات کو تقسیم کرنا اس کا حوالے سے ہم بات کریں گے اور خاص طور پر جتنے بھی درخواست گزاروں نے اس کو چیلنج کیا اس میں سے ایک درخواست گزار لاہور سے بڑے سینئر وکیل ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں حسن عرفان خان صاحب ان سے ہم اس پر بات کریں گے عرفان خان صاحب عرفان صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ تو سارا اس قانون کے بارے میں میں نے بتا دیا ہے لیکن آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر حکومت کا یہ قانون نافذ کرنے کا اس کے پیچھے کیا منطق ہے کیا لوجک ہے کہ جب حکومت نے اس قانون کو نافذ کیا ہے خصوصاً اس طرح کے چیف جسٹس پاکستان جو ہے جسٹس عمرتہ بندیال وہ تو دو مہینے بعد ریٹائر سپٹیمبر میں ریٹائر ہو جائیں گے دوسرے چیف جسٹس جو ہوں گے وہ جسٹس کا عزی فائز عیسیٰ ہیں جو کہ دو سال تک چیف جسٹس رہیں گے تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر حکومت کی منشاہ کیا ہے اس کے پیچھے ایک بڑی منطق کیا ہے کیا ہے اس کا وجہ دیکھئے منطق تو حکومت کی واضح طور کے اوپر میں بیان نہیں کر سکتا اور میں ان کے مطلب یہ تو پولٹیکل بات ہے میں جو اس میں جو بھی کوئی لاؤ بنتا ہے اس میں سٹیٹمنٹ آف آبجیکس اور ریزن ہوتی ہے اس میں جو ایک انہوں نے ریزن دی ہے وہ یہ دی ہے کہ کانسٹیچوشن آف بینچز کے اختیار کے بارے میں بہت ساری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ چیف جسٹس کو اکیلے اختیار نہیں ہونا چاہیے اور اگر آپ سارے سیاک و سبات میں اس کو دیکھیں ہول کانٹیکس میں دیکھیں تو بہت سارے پیچھے جو کیسز ہوئے ہیں پنجاب اسیملی کی ڈیزولوشن کا ہوا ہے اس کے اندر حکومت کی طرف سے وقلہ نے کانسٹیچوشن آف بینچز کے اوپر آرگیومنٹس کیے ہیں اور اتراز اٹھائے ہیں اور اس میں جو اس والے کل والے کیس میں بھی ابھی جو آرگیومنٹس چل رہی ہیں وہ اٹینی جنرل صاحب نے فل کوٹ بنانے کا ہی ہے تو مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ منطق یا منشاہ یہ ہو سکتی ہے جو آئی تنگ کلیر بھی ہے کہ جو بینچز بن رہی ہیں وہ نہ بنے اور جو بھی لیٹیگنٹس ہیں اس وقت زیادہ تر گورمنٹ ہے وہ کوئی اور بینچز اس کے اندر بن جائیں تو یہ مطلب سمپلیفائیڈ ریزن مجھے اس کا یہ سمجھ آتا ہے اچھا جو آپ نے اس قانون کو چینجز کیا ہے اور درخواست گزاروں نے بھی کیا ہے تو اس کے کس بنیاد پر آپ نے یہ چیلنج کیا ہے دیکھئے ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ کانسٹیچوشن میں آرٹیکل ون نائن ون کے اندر سپریم کورٹ کو پاور دی گئی ہے یہ اس میں لفظ ضرور لکھے ہوئے ہیں کہ سبجیکٹ تو کانسٹیچوشن اینڈا لاؤ تو حکومت کا یہ موقف ہے کہ کیونکہ لاؤ کے تحت رولز بننے چاہیے تھے تو ہمارے پاس پاور ہے بٹ آئی ٹھنگ جو اس میں کانسٹیچوشن پوزیشن جو ہم نے لی ہے وہ یہ لی ہے کہ جس وقت یہ رولز بنے تھے سپریم کورٹ کے نائنٹین ایٹی کے اندر اس وقت کوئی بھی لاؤ نہیں تھا جو کہ گائیڈ لائنز دیتا تو کانسٹیچوشن کی جو پاورز تھی وہ ڈریکٹ سپریم کورٹ کے پاس پاور تھی اور فل کورٹ نے سارے تمام موزز جد صاحبان نے بیٹھ کے رولز فریم کیے تھے تو ان کو جو رولز کو وہ کانسٹیچوشنل بینکنگ حاصل ہیں اس کو آپ ایک سب کانسٹیچوشنل لیجسلیشن جو ایکٹ ہوتا ہے اس کے تحت اس کو موڈیفائی نہیں کر سکتے اس وقت نہیں وہ موڈیفائی ہو سکتا اس کا برائے راست تعلق جو ہماری بکلا کی بھی ایک سوچ ہے اور پوائنٹ آف یو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے بھی اس کا تعلق ہے کیونکہ آج آپ نے صرف کانسٹیچوشنل بینچس کے بارے میں لو آمینڈمنٹ کر دیا ہے کل کو آپ سپریم کورٹ رولز میں کوئی اور آمینڈمنٹ کر دیں گے تو اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر اور انڈیپینڈنس آف ججس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے یہ ہمارا مین اس کے اندر گراؤنڈ ہے اور یہ بھی چیز ہے کہ اس میں کیونکہ اب آپ دیکھیں ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری میں جو ہماری پیٹیشن کے اندر گراؤنڈ ہے وہ مجھے یہ نہیں پتا باقی پیٹیشن میں ہے یا نہیں ہے ایک کانسپٹ ہوتا ہے کانسٹیچوشنل جو پرویشنز کو فالو کرتے ہیں تو اب ٹوینٹی فور فورٹی ٹری یر سے یہ فالو اپ ہو رہا ہے تو اس کو کانسٹیچوشنل بیکنگ حاصل ہو گئی ہے تو اس کو پراببلی ہماری نکتہ نگاہ سے اور آئی تینک ہمارا آرگیومنٹ بھی ہوگا کل کہ اگر کوئی چینجز ہے تو پارلیمنٹ کو یہ رائٹ اس وقت نہیں ہے کہ وہ رولز کے اندر امینڈمنٹ کریں یا چیف جسٹس صاحب کی پاور کو ڈیلیوٹ کریں یا اس کو لے جائیں کیونکہ ایک اس میں بڑا کوسچن یہ بھی ہے کہ سوچنے کی بات کہ کیا آپ تین ججز کی بینچ بنا کے کوئی بھی چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو آپ ووٹ آؤٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو یہ ایک بڑا ہی مطلب آپ یہ کر لیں گے لیک آف بیٹر ورلڈز میں ایک ایسا قانون ہے جس سے چیف جسٹس صاحب جو کہ سربراہ کے ادارے کے ہیڈ ہیں اور پوری جوڈیشری کے ہیڈ ہیں ان کی پاورز کو کم کرنا یہ انکانسٹیچوشنل ایکٹ ہے ہم نے ہمارا یہ موقف ہے کوٹ میں اچھا اب یہ بتائیے گا کہ لاسٹ ہیرنگ پہ چونکہ پھر شاید حکومت کوئی اندازہ ہو گیا کہ آر لیڈی اس قانون کو سپریم کورٹا پاکستان نے آر لیڈی اس کو سٹیک کیا ہوا ہے تو انہوں نے اٹانی جنرل صاحب نے کہا کہ جی ہم اس پہ ذرا ریویو کر رہے ہیں کیونکہ دوسرا قانون بھی آ گیا ہے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اور دو ہزار تئیس اور اس میں بھی وہی چیزیں ہیں جو ریویو کے حوالے سے اور خاص طور پر جو کانسٹیوشن آپ بینچز ہیں جو کہ بینچ کی لارجمنٹ کے لیے ہے کہ ریویو جب آپ اس میں اپیل سنتے تو وہی بینچ نہیں سنے گا بلکہ لارجر بینچ اس کو سنے گا تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں قوانین میں جو ان کے جو کلاس ہیں وہ اور لیپنگ کرتی ہیں تو لہٰذا اس میں ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک ہی قانون پر انسار کیا جائے تو اس پر جسٹس محمد علی مزر صاحب نے ان سے بڑا سوال کیا کہ آپ یہ بھی بتائیے کہ کیا حکومت اس کو بھی ریویو کر رہی ہے کہ جو کانسٹیوشن آپ بینچز ہیں جو چیف جسٹس کا جو اختیار ہے اس کو بھی آپ ریویو کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں اس سلسلے میں ہم نہیں کر رہے ہیں یہ پارلیمنٹ کو آپ بیش سکتے ہیں تو اس پر یہ بتائیے گا کہ لیٹس سپوز کل حکومت یہ کہتی ہے کہ نہیں وہ جو کلاس ہے وہ برقرار ہے جو چیف جسٹس کے پاس جو پاور ہے کہ بینچز کی کانسٹیوشن کا تو وہ اس کو جو ہے ہم چینج نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے بات تو پھر وہی ہے آپ کی پلی بھی آئی ہے اور ترخواست گزاروں کی بھی ہے یہ کہ چیف جسٹس کے اختیارات کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے اس معاملے میں پھر کیا سیچویشن ہوتی جی اس اس معاملے میں بھی پھر ہماری جو چیلنج ہے وہ ہم کوٹ کو ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو آپ سنیں کوٹ سنیں اور اس میں فیصلہ دے کیونکہ دیکھیں یہ ایشو جو ہے یہ کسی کے فیور میں نہیں ہے کسی کے اگینسٹ میں نہیں ہے یہ بڑی سیمپل بات ہے یہ کانسٹیوشن کی انڈپرٹیشن کی بات ہے اب کانسٹیوشن ایسا ڈاکیومنٹ ہے کہ آپ اس کو روز روز چینج نہیں کر سکتے اس میں اگر آپ لارجر پکچر دیکھیں تو کانسٹیوشن کو آپ نے ایسا ہول پڑھنا ہے اور انڈپرٹ کرنا ہے اور اس میں بہت سارے کیسز ہیں سپریم کورٹ کے بہتاشا کیسز ہیں بلکہ فل کورٹ کا بھی اس میں کیس ہے اگر آج ہم سپریم کورٹ رولز میں امینڈمنٹ الاؤ کر دیتے ہیں تو کل کو سیمیلر سیچویشن پروینسز کے بارے میں بھی ہے کیونکہ ہائی کورٹ رولز کے جو پرویزن ہے اس کی بھی لینگویج آئیڈنٹیکل ہے ون نائن ون کے تحت تو کل کو پروینشل گورنمنٹ جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی جو کانسٹیوشن آف بینچز کی پاور ہے اس کو بھی رول کے ایکٹ کے تحت چینج کر لیں گی پھر اس میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو بھی حکومت کی سوچ ہے جو بھی ان کا ہے کہ انہوں نے کیوں اس کو امینڈمنٹ کی کل کو نئے چیف جسٹس صاحب آتے ہیں ان کی کانسٹیوشن آف بینچز سے خوش نہیں ہوتے یا ہم اگر یہ ازیوم کر بھی لیں کہ ہنریبل سپریم کورٹ یا سب ججز یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ کمیٹی منظور ہے تو کل کو اس تین رکنی کمیٹی جونیر موس ججز آف دا سپریم کورٹ جو ہیں تو یہ سلسلہ پھر رکے گا نہیں تو آئی تینگ کانسٹیوشن کی جو انٹینشن تھی اور بڑی کلیر آہ ورڈنگ ہے اس میں کہ یہ رائٹ ہنریبل سپریم کورٹ کا ہے اور سپریم کورٹ مینز آل دا ججز تو آہ وہ اس کے اندر پارلمنٹ انٹرفیر نہیں کر سکتی یہ ایک بڑا آئی تینگ اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل انٹرپیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے اور اپنا جو کرنٹ بینچ وہ سن رہی ہے تو وہ جتنے بھی بکلا آرگیو کر رہے ہیں ان کو ٹائم دے تو آخری سوال یہ ہے کہ جس طرح اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے بلکہ دیکھا گیا ہے اور انظام لگایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک دیویجن ہے دو دڑے ہیں ایک دڑا چیف جسٹس صاحب کا ہے دوسرا دڑا جسٹس کازی فائز عیسیٰ کا ہے جو کہ کازی فائز عیسیٰ نے اُن دن اپنے بیان میں اس کو ڈینائے بھی کیا ہے تو لیکن عام تاثر یہی پایا جا رہا ہے کہ اکثر جب کوئی کیسز لگتے ہیں تو چیف جسٹس صاحب پاکستان جسٹس مرتا بندیال صاحب جو ہے اپنے مرضی کے ججز جو ہے نا وہ کیسز میں لگاتے ہیں اور ججزوں کو نہیں لگاتے تو کیا یہ اس بات کی غمازی نہیں کرتا کہ یہ جو نیا قانون بنا ہے پھر اسی طرح کوئی اس طرح کوئی چینجز لانا چاہتے ہیں دیکھئے یہ تو مطلب میں اب یہ پولٹیکل اور کانپروبورشل بات ہے میرا تو اس میں موقف بڑا سنپل ہے کہ ایچ این ایوری جج ایس ان انڈیپینڈنٹ جج یہ اگر آپ دنیا میں دیکھیں آپ یو ایس سپریم کورٹ میں دیکھیں وہاں پہ بھی کچھ جج سائبان کی ایک سوچ ہوتی ہے ان کا تھنکنگ ایک کا ایک پہلو ہوتا ہے ابھی ویسنٹلی آپ دیکھئے رائٹ ٹو او بوشن سپریم کورٹ اف یو ایس نے اس کے اوپر ایک قسم کا ججمنٹ دیا ابھی نئی جو سپریم کورٹ ان کے ججز ہیں کرن ججز ہیں انہوں نے ایک دفرنٹ طریقے سے دے دیا تو یہ ایٹھنک کہنا مناسب نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں ڈیویجن ہے اگر کچھ جج سائبان کا ایک موقف ہے وہ ایک طرح سے سوچتے ہیں تو یہ بڑا نیچرل ہے اور ایٹھنک اور میرا اس میں فرم بلیف بھی ہے کہ سب جج سائبان جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اگر کوئی جج سائبان کسی ایک پوائنٹ آف یو سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کا کوئی گروپ بندی ہو گیا اس کا ایٹھنک سیمپل مطلب یہ ہے کہ ان کی بھی سوچ یہی ہے اور وہ ایک سرٹن پوائنٹ آف یو کو ایک سرٹن طریقے سے دیکھتے ہیں کچھ دوسرے جج سائبان جو ہیں وہ ایک لیگل انٹرپیٹیشن کو یا پوائنٹ آف یو کو کسی دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں تو یہ نیچرل ہے اور یہ ہی ہماری جو ہے وہ بیوٹی ہے کونسٹیچوشن کی اور کونسٹیچوشنل اوٹ کی اور جج سائبان کی کہ ایچ اور ایوری جج is ان انڈیپینڈنٹ مائنڈ جج اور ان کو اس طریقے سے سوچنا بھی چاہیے بکاوز دیٹیس دیر کونسٹیچوشنل ڈیوٹی بہت شکریہ حسن عرفان صاحب تو جی ناظرین یہ تا آج کا مہارا شو اور امید ہے کہ آپ کو حسن عرفان صاحب نے جو اس کی جو لیگل جو ریکوائرمنٹ ہے اور اس کی جو جتنے لبازمات ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل آرٹ رکنی لارجر بینٹ اس کی سامات کر رہا ہے پورٹ نے اس کو آلڈی اس پہلے قانون کو نافذ العمل پر روک دیا ہے اس کو سٹے کیا ہوا ہے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ اس قانون کا کیا بنتا ہے ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک ہی نجازہ دیجئے خدا حافظ پاکستان زندہ بار